تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے عورت ذات کمزور ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بہت بڑی ساوش کے تحت کیا ہی ظلم لگا کے رکھا مجھے افسوس ہے معصوم بچوں کی تمہیں بددعائیں لگے گی انشاءاللہ یہ سب کچھ کرایا گیا ہے حلی مادل شیخ اور دعا کو کس کی لگی بددعا آخر ایسا کیا ہوا کہ دعا بھٹو کو راہ جدا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہیں کیا ہی ظلم لگا کے رکھا پہلے شادی چھپائی پھر راز چھپائے بیٹے کی پیداش پر راز فاش ہوا لیکن اب کہانی کچھ اور ہے حلی مادل شیخ اپنے سیاسی مخالفین کو آنکھیں دکھانے لاہور پہنچے تھے وہ خوش تھے کہ آج کپتان کے ساتھ مل کر مخالفین پر تیر برسائیں گے لیکن تیر چلا بھی تو ان کے اپنے ہی گھر سے اور نشانہ بھی وہ خود بنے حلی مادل شیخ پر تیر چلانے والی کوئی اور نہیں پیچھا کے رکنے سندھی سیمبلی دعا بھٹو تھی دعا بھٹو نے آپوزیشن لیڈر حلی مادل شیخ پر سنگین الزامات لگائے ہیں دعا بھٹو نے کھلا کے درخواس میں موقع وقتیار کیا ہے کہ حلی مادل شیخ کی پہلی بیوی کروڑوں روپیوں کے بنگلے میں رہتی ہے لیکن انہیں کچھ نہیں ملا گزشتہ دن علی مادل کو لاور سے ویڈیو ریکارڈ کرانی پڑی جس میں وہ صفائیاں پیش کرتے ہوئے دکھائی دی رہے تھی یہ جو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ کوٹ میں کیس کیا گیا ہے خلا کا اب یہ ایک سازش ایک بہت بڑی سازش ہے دن بھی آج کا جب اس بند کر ایام پہ آیا سلیک کیا گیا تو مجھے افسوس ہے مجھے سن کے علی مادل شیخ نے زردار یکمت کو ذمہ دار ٹھیرایا کہتے ہیں کہ ان کے مقالفین ان کے گھر میں گھس گئے ہیں کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی کیا دعا کے کھلا سے متعلق ارضی سن لی جائے گی یا علی مادل انہیں منانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا سچ میں مقالفین علی مادل شیخ کی نجی زندگی میں مداخرت کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور ماجرہ ہے خیر یہ تو وقت آنے پر پتا چلے گا فلال اتنا ہی تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے عورت ذات کمزور ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ بہت بڑی ساوش کے تحت کیا یہ ظلم دگا کے رکھا مجھے افسوس ہے معصوم بچوں کی تمہیں بددوائیں لگے گی انشاءاللہ یہ سب کچھ کرایا گیا ہے